بلتی کی ہے یار اس کو نہیں لا کے دوستو بیچارے آنکھیں بند کر رہے ہیں اس کو میں آپ کو ابھی بتاؤں یہ دیکھیں یہ آن سے نکل رہے ہیں اوپر سے اس کو اس کو کیا ہو گیا یہ کیا کر رہے ہیں دوستو سارا پانی میرے پر چھڑک دی یار چھٹکو نے دوستو چھٹکو بہت گند ہے یار دوستو اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سببین کرتا ہوں خیرے سے انگل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستو آج جو ہے نا بہت زیادہ گرمی یار دوستو آپ میرے موہ پہ دیکھ سکتے چھالے بھی چڑ گئے یار دوستو اب یہ بھی گرمی سے مو دھویا ہے اور فل گرمی بنی دی آج کراچی کا جو موسم ہے نا اسا شدید گرمی کے امکان ہے امکان کے گرمی آپ صاحب نے سورج کو دیکھیں یار یہ دیکھیں سورج کو ادھر ہمارے پودے جللے بچاروں کو پانی بھی دینا ہے اور جو نہ پودے جللے ہمارے آپ کو پتے گرمیوں میں گرمیوں کا سیدھا نے اور فل شدید گرمی ہے جب ہم نہ آ رہے تو اپنے ریبٹس کو اور ڈکس کو کیوں نہ نہ نیلائے دوستو یہ بھی سوچیاں کی بات ہیں چلے دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ ہی بتانے والا ہوں تو کہ جو نہ آج ہم جو نہ اپنے ریبٹس اور ڈکس کو نہ لائیں گے صحیح شدید قسم کا گرمی کے اندر اور انہیں مزہ آ جائے گا دوستو تھند تھند آ جائے گی انہیں تو اب انہیں بھی گرمی لگ رہی ہوگی ہمیں بھی جیسے گرمی لگ رہی ہم انسان ہیں تو وہ بھی جانور ہیں وہ مو سے بول تو سکتے نہیں ہیں اسی لئے ہم نے ان کی کیئر کرنی پڑے گی تو ہم ہی ان کا خیال رکھیں گے تو مجھے ابھی جو ہے ان کو نکالنا ہے باہر اور انہیں نیلاتے ہیں ابھی آ جائے چلے دوستو ابھی میں جو ہے نا ریڈیو ان کو نکالنے کے لئے اور ابھی نکالتا ہوں میں ڈکس اور ترغوشوں کو ساتھ پھر انہیں نیلاتے ہیں مجھ سے ہاں بھائی یاد تمہارا نہانے کا دینے صحیح ہے تمہیں آج میں صحیح موز سے لے ہوں آج میں جو ہے ابھی نا سب سے پہلے کیا خرگوشوں کو لے آتے میں تو بولتا ہوں ہاں ہے دکس کو نہیں خرگوشوں کو لائے چلے دکس تو آپ کو پتہ ہے پانی میں نہیں آتی رہتی ہے اپنے دونوں خرگوشوں کو لے آتے ہیں باہر باہر چھوڑتے ہیں ایل بینے آگیں کتنے بیارے لگ رہے دوستو یہ دیکھیں آشاء اللہ سے دوستو ماشاءاللہ سے دیکھیں ابھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں انہوں میں پکڑ کے نلاتا ہوں گا اس کو نکالتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ہے نا اسے جدی جدی نلاتے ہیں بٹھار ہو اس میں تاکہ یہ نلنا ہے ایک بٹھائے پہلے اس پہ پانی ڈال دے تمہیں اگر پانی ڈالوں کے لیے اس کا اس کا مسٹہ دیکھیں ہمارے میں دوستو آپ دیکھیں گا دوستو اسے جلدی آج چلا نا پانی پھیکے آج چلا جلدی پارک کار اس کو یہ ساتھ پہچے پچھے 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 مال آج چیز پچھے 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 س مال نا یار بہت باگ یا یہ جنہیں پہنے میں اس پر آئی سے 進 Mexicans اگر اس نے تک پکنائے رہا وہ کونے میں چل گئے اب دوسرے کو پکڑتے ہیں اب اس کی باری ہے اسے لیلاتے میں تو کہہ رہا ہوں اس کو ابھی نہیں نیلا کیوں اس کو سوکنے دے پہلے ایسا نہیں ہو وہ بیمار وغیرہ نہیں ہو جائے نہیں اسی بھی گرمی ہے آپ کو پتے کیا آلت ہے اس کی وہ بیمار ہو گیا نا تو پھر ایک کم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں دو کا نہیں کر سکیں گے یہ پریشان ہو جائیں گے وہ پہلے سوک جائے نا وہ سوک جائے پہلے یہ رہا یہ رہا وہ دیکھنا گرتا ہے گر رہا وہ اب وہ مٹی میں زیادہ گھومے گا بھی زیادہ گندہ ہو جائے گا وہ جو گیلہ خرگوش ہے وہ پیچھے چلا گیا گم لو کے وہاں سے نکل ہی نہیں رہا پتھنی نے لاک اس کو گلتی کر دی ہے یا تو یہ خود پیچھے چلا گیا ہے وہ دیکھیں یہاں پیچھے کھل بل کر رہا پتھا نہیں کدھر بیٹھا ہوئے یہ رہا یہ رہا یہ رہا نکل ہے اس کو پکا لے تو یہ بھاگ رہی در ادھر آنا وہ پرشان ہو گئے دوستو یہ بچارہ اس کو نے لیا غلطی کی ہے یار دوستو آج نہیں لینا تھا اب شکر اس کو ہم نے اس کو نہیں لیا یعنی تو یہ بھی دونوں پرشان ہو جاتے ایک ساتھ اس میں لپیٹ دے لپیٹ دے اس نے یار دوستو اس کو غلطی کی ہے نکل لے نکل لے اس میں اس کو دوستو میں نے بھی لپیٹ ہے دوستو غلطی کی ہے یار اس کو نے لا کے دوستو بچارہ آنکھیں بند کر رہے ہیں اس کو میں آپ کو ابھی بتاؤں یہ دیکھیں یہاں سے نکل لے اوپر سے اس کو خوشک کرنا ہے ایسے ہاں اوپر سے میں بھی جو سکا رہا ہوں بچارہ بہت زیادہ جویں گیلہ ہو گئے اور غلطی کیسے نے لا کے یار جلدی جلدی سوک جاؤ یار تم تمہیں میں صحیح پیٹ بھر کے خانہ کھلاؤں گا صحیح دوستو آپ اس کا نام مجھے بتائیے کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے آپ نے مجھے بھی تک کومنٹس میں نہیں بتایا ہے ٹینشن نہیں لیں یہ جلدی سوک جائے گا اس کو ایسے ہی لپیٹ کیا رکھا اس کو کیا ہو گیا یہ کیا کر رہے دوستو ٹھنڈ لگ گئی اس کو لپیٹ لپیٹ اس کو بچارہ اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے لپیٹ یار دوستو یہ کیا ہوا اس کو دوستو یہ کیا ہو رہا ہے گرمی میں بھی دوستو سردی لگ گئی ہے دعا یہ اس کو کچھ ہو نہ جائے دوستو اس کو ایسا کر لپیٹ کے نا اندر کمرے میں رکھ دے اس کو کمرے میں سیف رکھ دے کمرے میں لپیٹ کی جو ہے نا اس کو گھر سردی سے بچاؤں یا بھی آپ دیکھ رہے تھے نا اقدم کلٹی ہو گئے تھا خودی یار دوستو اب اس کو جو ہے نا میں لپیٹ روں اور اندر کیا رکھ رہی کی بچارے کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ گئی یار کامپ رہے اس کو میں جو ہلے اس کی کام رہت تھوڑا تھوڑا کامپ رہے نہیں نہیں ہو چل اس کو ابھی جو ہے نا دوستو نیس اس نہیں ہوا ہے کلٹ نہیں اس کو لپیٹ دے تمہیں وہ دھوپ میں ہو کونے میں آہ ادھر رگر کدھر دوپ میں رکھ دیں چل بس صحیح ہے اب یہ دھوپ سے گرم ہوگا نا یہ خود ہی صحیح ہو جائے گا اسے میں نے کونے میں رکھتی ہے بس بیٹھ جاؤ اس کا نام آپ بتائیے گا دوستو اب اس کی زیادہ کیر کرنی پڑ دی دوستو یہ بچارہ جوئے نا مجھ سے جوئے نا میں نے اس کو غلطی کیا یار دوستو نہیں نگانا تھا تو تو شکر ہے میں نے چھوٹے والوں کو نہیں نیلا اس سے زیادہ چھوٹے اس کو دیکھی یہاں نیچے گز گیا ابے یار تو تو نکلنا ہوئے باہر چٹکو اس کا نام کیا رکھیں دوستو میں بتائیں اس کو بھی نکالتا ہے تو چلے دست دوستو ابھی جوئے نا اس کو غلط کو تو میں نے وہاں پر رکھ دی ہے اس کو نپیٹ کے اور جوئے نا بھی میں اپنی چھوٹی چھوٹی یہ جو ہے چکو مچھو ڈاکسوں کو جنا بھی ہم پانی میں چھوڑتے ان کے لیے میں نے پانی ریڈی کر دی کیونکہ ان کو تو پتہ ہے آپ کو پانی سے ان کو پیار ہے یہ پانی میں جتنا ٹائم چھوڑو یہ اس میں ہی رہتی ہے اور انہیں کبھی سردی نہیں رکھتی پانی سے انہیں ہی میں جلدی اس کے لیے نہیں ، ڈاکسوں کو دل والدہ ہوں پاککسیں دوستو آپ دیکھ رہی مارش اللہ سے جو یہ بتا R voltar ہوتے ہیں وہ بہت اکٹی میں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کہ اسے جلدی جلدی بڑے ہو رہے ہیں انچہ کریں اسے میں کون سے پانی میں چھونوں ہڑ رہا ہے ان سب کو جو ہے نا اس میں ڈالے گی نکل لیں ان میں سے پتہ نہیں کیوں یہ دیکھیں نا یہ بہت چھوٹا توڑٹ ہے اس میں سے یہ جلدی جلدی نکل لیں ان دو لوگوں میں ساتھ پکل لوں گا یہ دونوں اچھی ہے ان کو ایک کو پکلے جلدی سے بڑا کے یہ لو یار یا دو سو یہ پانی یہ تو مجھے لگتے ہیں ان میں نہیں جائیں گی ان کے لیے بڑا پوت لانا پڑے گا تو میں جو ان کے لیے یہ والا بڑا پوت لائی ہوں یہ دیکھو ان میں احار ہی اس میں بہت اچھا مزا نہیں آگا اس میں بڑے والے میں ڈالتے پانی اور اس میں دیکھو کسی جو انہا آتے ساتھ ہی نکلیں گی نہیں بیار اتنا مزا آگا ان میں پانی فل کر دیئے اور جو ہمیں سب کو پکڑ کے ان میں اس میں ڈالتا جاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ما شا اللہ سے کیسی پیاری لگ رہی ہیں یہ اندر تیر رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ان کے لیے تھوڑا سا بڑا بھی ہے اور یہ پیاری بھی لگ رہی ہیں اس میں یہ چکڑیں ما شا اللہ سے میں ڈرار ہوں یہ چکڑیں ما شا اللہ سے باہر بھی نکل یہ کانどور ہو جا دور ہوں دور ہو جaide نائیں گے یہ س falar دی ہمارچی ہے وہ مزید ہے homemade یہjer اس vraiment موسیقی کیا ہے؟ وہ ہاں مجھے گرمی تھی میرے خرقوشت کیا کئے؟ میں نے یہاں گرمی تھی کیوں نے یہاں گرمی تھی؟ بس کیا کرے؟ دوستو آپ کو پتے گرمی تھی میں نے مجھے گرمی تھی پڑا مجبوری میں تو ابھی اس بچارے پر جو اینا بیماری بھی آگئی ہے نہیں بیماری نہیں آئی بس دیکھیں ابھی جو اینا یہاں پر تھوڑی دیر سوست پڑھاوا ہے وہ دیوٹ جائے گا تھوڑی دیر کے اندر اندر بس دوبارہ نہیں نلاؤں گا بس دوبارہ بھی نہیں نلاؤں گا بس صحیح اس کو ابھی جو اینا تھوڑی دیر گرمی میں چھوڑاوا ہے ابھی یہ خود ہی سوگ جائے گا بچارہ اس کو دیکھیں آپ بہت دیکھو دوستو ان کو اوپر سے چھلا گیا ماری ہے یا بھی دیکھو ماشر سے پانی میرے پی چھڑک دیا چکو دوستو چکو بہت گند ہے یار دوستو چکو تم گندے ہو گئے یار تم دوستو چھٹکی کا بھی بیچاری کا آج کل کا جو ہے نا اس کا جو ہے نا طبیعت اس کی سیٹ نہیں ہے کیونکہ جب سے اس نے یہ کڑو کوئی ہے تو نا یہ بیچاری افسٹ رہتی ہے یہ جو اپنے انڈے ڈونڈ تھی پتہ نہیں میرا انڈے کہاں گے تو میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے انڈے کہاں ہیں دراصل جو ہے نا آپ کو پتہ بھی گرمیوں کا موسم ہے بہت زیادہ گرمی ہے ہمیں اتنی گرمی لگ رہی پسینے چھوڑ رہے تو سوچے آپ مرگی کو اگر ہم نے چھٹکی کو انڈوں پر بٹھایا تو اس کا کیا حال ہو اس کے ناک سکون بینا لگ جائے گا ہم نے پہلے بھی ایک بار یوں ہی کیا تھا جو اس مرگی ہماری بیمار ہو گی تھی اور وہ ایسے مر گئی تھی تو ایسی گلتی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے بھی آپ بھی اسے دیکھتے ہو آپ کی لیے یہ میں نے رکھے میں چھٹکی اور چھٹکو اپنے لیے بھی اور آپ کی لیے تو اسی لیے جو نہ ان کو ان کے ساتھ کوئی کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے نا یہ بیمار ہو یہ بہت اچھے دوستو چھٹکی بہت اچھی چھٹکو بھی بہت اچھے تو آج منگل میں نے آپ کو جیسے بولا تھا سنڈے کل والے دن کل کیا بولا تھا کہ میں جاؤں گا منگل کو دونوں کالیونیا کے اندر اور جا کے دیکھیں کہ بچے کتنے ہیں بینگلیز اور جاوہ کے تو ابھی چلتے دیکھیں پہلے ابو سے پوچھ لیتے پا کتنے بچے ہیں آپ نے دیکھا ہے اندر بچے میں کس میں کون سی والی میں وہ کونے والے تھا بینگلیز میں ماشاءاللہ دوستو جلدی جلدی جاتے ہیں مجھے دوستو رہا نہیں جا رہا یار دوستو میں جلدی جلدی جاروں اندر اور آپ کو بھی دکھاتوں آپ سے بھی نہیں رہا جا رہا ہوں دوستو ماشاءاللہ سے یہ بچے کتنے پیارے پیارے ہیں دوستو بینگلیز نے بچے دے دیئے میں نے گنتا ہوں یہ کتنے ایک دو تین چار پانچ بچے دوستو دوستو ماشاءاللہ سے چھے بچے انہوں نے دوستو چھے بچے انہوں نے دے دیئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں دوستو مجھے تو بہت خوشی ہو رہی دوستو چھے بچے دے دیئے ایک انڈہ ہے بس انشاءاللہ دعایا اللہ سے کہ اس سے بھی بچے نکل دیا اور آپ کو میں سارے بچے ایک ساتھ دکھاؤں گا ابھی تو فیلال ان کو چھیڑتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو بتے یہ تازہ تازہ بچے اور ابھی کے بھی جو ہے نا یہ انڈہوں سے نکلے تو انہیں زیادہ چھیڑتے نہیں ہیں تو ابھی جو نا کالونی سے زیدی جلدی باہر نکرتے اور پھر اپنی جو نا جاوہ والی کالونی میں جاتے ان کے بچے آپ کو دکھاتے ہیں جہا کے اچھا جو اس سے پہلے جو نا ان کی میں آپ کو جو نا خوراک بتا دوں ان کی خوراک تیار ہوگی بینگلیز اور جاوہ کی اس سے پہلے خوراک رکھ دیتے ان کی جو نا بھٹے وغیرہ اور پھر جو نا میں اندر جاتا ہوں اندر مٹھی میں ڈبوں جہا کے میں آپ کو جاہا کے بچے دکھاتا ہوں وہی بھالے جو هم پہلے آپ کو دکھائیں تھے وہ دیکھتے ہیں کتنے بڑے ہوگے دوستو دوستو مدر دیکھ رہاں اور جو نا بچے ماشالله سے دوستو بڑے ہوگیا ہے یہ چیک کریں یار دوستو میں جسی مٹکی کا ڈببہ آٹھا ہے اوپر سے یہ چک کریں اندر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہوئے 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ دو بچے کتنے بڑے ہوگے دوستو پورے پورے پر آگے اور دو ابھی بھی چھوٹے ماشاء اللہ سے دو بڑے اور ان کو میں ابھی جو ہلا پکڑتا ہوں ہاتھ میں تو پھر دیکھتے کیا پتہ یہ اوڑ جائے بڑے گیا سے دیکھنا ابھی میں آر ٹاکڑتا ہوں در آر ٹاکڑتا ہوں یہ دیکھیں یہ کونسے والے کو پکڑوں دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے بڑے ہوگے دوستو ماشاء اللہ سے دوستو اس کو تھوڑی دیر بعد نکالیں ابھی میں جاروں بیر اور جو نا ابھی تھوڑی دیر بعد آپ سے ملتا ہوں اس کا کیا ہوا یہ اکٹیو ہوا کی نہیں ہوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکر شکر الحمدللہ شکر دوستو یہ اکٹیو ہوا ہے انشاءاللہ یہ بہت جلدید سیکھ ہو جائے گا سوک جائے گا اور ہم یہاں بھی اس کو دیکھیں گے پھر تو اور انہیں دیکھیں دوستو ماشاء اللہ سے جوڑا یہ بھی اکٹیو ہوا ہیں انہوں نے انہوں نے انتہا نہایا پھر بھی یہ دیری نہیں ہیے ڈاکسور وہ جو خرگوش کھا ہیں وہ لوگ تو نظر ہی نہیں آرہے آپ پہ اندر بند کر دیا ہے اندر سوک جائے اچھا وہ سوکے ہیں اس کو دھوٹ میں رکھتے ہیں بڑی مشکل سے اس کو خشک کیا ہے میں نے اچھا ہاں بڑے مینک کھایا شکر ہے دوستو یہ شکر ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا کہ خرگوش ٹوک گیا اور یہاں پہ میں بھی دیکھتا ہوں اس خرگوش کو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں ابھی اس ٹائم میں گلہ چھوڑ گیا تھا بہر تو ابھی آئے ہوں اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہے دوستو یہ چکرے یار ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہے ہیں یہ سو سفید ہو گئے اور دیکھیں ہلکے ہلکے جوہنا فیڈ کھا ر ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ اس کو میں قریب سے دکھاتوں آپ کو اس کو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے یہ تو صاف ہی ہے ویسے اور اس کو تو میری توبہ ہے دوستو اس کو میں کبھی نہیں نلانے والا یار اس خرگوش کو نلائے گلتی کیے کیوں اس کو نلائے اس کو نلانا مجھ میں باری پڑ گیا تھا وہ اس کی آپ حالت دیکھ رہے دیکھا ہو گئی تھی اس کو اکڑ گیا تھا اور بہوش ہونے والا تھا چکر کیا وہ کیسے کر کے جوہنا سوکا ہے یہ اور ابھی ماشاءاللہ سے ویس کتنا پیارا لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک جگہ بیٹھا ہے اور صحیح موٹا موٹا ہو گئے دوستو سر بھی اس کا پیارا ہو گئے اور جو نہ ہو جسے بھی موٹا ہو گئے اور وہ دیکھیں ماں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو اس کو دیکھیں نہیں ہے یہ ادھر آگے مزے سے ادھر آگے یار کدھر گز گیا یار دوستو اس کو دیکھیں آگے سے اس کے لیے جگہ تو بندے جا نہیں سکتا میں پکل لوں گا اس کو ادھر آتے ہیں تو میں کدھر بھاگنا تھا ہاں میں نے پنجرے کا گیٹ کھ چلے 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 جو اندر جو تمہارا اندر اس ٹیم کا تیم ہے اور کھا پی اور دوستو ڈمکس بھی مارشآلہ سے شوینے ایکٹی میں وہ دیکھیں سامنے بیٹھی میں یہ دیکھیں بچے جو kleinہ ڈرکس کے یہ بھی نعادہ ہو کے بیٹھے میں کھا پی کہ ان کیٰگوں میں پانی وغیرہ صاف رکھا اور دوستو منکہ کردی بھی ان کی بھی گوینے ڈائیٹ رکھ دیئے ہیں تو ان کو بند کر دیتے ہیں اور دوستو مجھے اس کی ٹینشن بہتھی اس کھرگوشے جو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے جوہا کے جوہا ہے نا ابھی میں اندر نہیں جا سکتا کیونکہ ان کے پاس بار بار نہیں جانا مناسب نہیں ہے اور اپنے انڈے بھی خراب کر دیں گی اور جوہاں ابھی ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ مٹکی کے اندر جوہاں دو بچے جوہاں چھوٹے اور دو جوہاں ماشاءاللہ سے فل بڑے ہو گئے پر پورے آگے اور جوہاں پنگلیز سے بھی ماشاءاللہ سے چھے کے چھے بچے نکالیں پس ایک انڈہ ہے ساتھوہ انڈہ انشاءاللہ اس سے بھی وہ بچے نکال دیں گی مجھے امید ہے بنگلیز کی جو چڑھیا ہے یہ سارے بچے نکالتی اور یہ ایک بچہ بھی نہیں رہا گا چھوٹی انشاءاللہ یہ بھی اس انڈے سے بچہ نکال لے گی چلی دوستو آج کب لوگ یہی تک تھا امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو اسے لائک لازمی کیجئے گا ہمارے چینل پیٹس بوئی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملنگ انشاءاللہ کل آج کیلئے اجازت ہے اللہ حافظ